ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل ٹیک سائنس میں ہوں آپ کا دوست انجینئر زشان احمد دوستو آج کا ٹوپک ہے کہ کرونا وائرس کے بائیس لیکوڈ سوپ ڈسپنسر کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ 3D موڈل کے ذریعے میں آپ کو اس کے میکنزم کے بارے میں سمجھاؤں جب آپ پہلی مرتبہ سوپ ڈسپنسر کو پریس کرتے ہیں تو جو ائر ہاؤزنگ کیوٹی میں موجود ہوتی ہے وہ باہر چلے جاتی ہے کیونکہ اس طوران ویکیوم سیکشن ہوتی ہے اور والیومیٹک کمپریشن ہوتی ہے اور سپرنگ میں موجود جیسے ہی ٹینشن ختم ہوتی ہے تو اس سے والو اوپر ہو جاتا ہے اور ہاؤزنگ کیوٹی کے اندر لیکوڈ آ جاتا ہے جب آپ دوسری مرتبہ لیکوڈ سوپ ڈسپنسر کو پریس کرتے ہیں تو لیکوڈ سپراؤٹ کے ذریعے باہر آ جاتا ہے آپ کو میں اب اس کے میکنیزم اور اس کے پارٹس کو ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں آپ نے ویڈیو کے اندر ہائیلائٹڈ گرین پارٹس اور اس کے نیم جو شو ہو رہے ہیں اس پر فوکس کرنا ہے آپ کو پورا میکنیزم بلکل اچھے سے سمجھ آ جائے گا موسیقی 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 موسیقی